بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد دلالف تخارخان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیزی کنالیسز کو دوستو دنیا کے حالات بہت تیزی سے جو ہیں وہ تندیل ہو رہے ہیں اور نیو الائنمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ اس وقت یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے ہر حالت میں تین کو کنٹین کرنے کی کوشش کریں آج کے اہم خبروں کے اندر سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ سری لنکن پریزنڈ نے نریندر موڈی کو ٹیلی فون کال کی اور اس کے اندر مدد کی درخواست کی جو سری لنکا کو پسانے کی کوشش کی جاری ہے کنٹرول کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کانسل جو ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک تیس سال کی جنگ انڈیا کی وجہ سے انڈیا کی انٹیگیشن پر جو ہے سری لنکا کو لڑنی پڑی تھی تامل آ آ باغیوں کے خلاف جو بلا آخر آ چو تھاؤزنڈ کے آ چو تھاؤزنڈ پائیو سکس کے اندر جو ہے انجام کو پہنچی اور سری لنکا نے اس منس کوش کر سکی اس وقت سے سری لنکا کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جو ہیومن رائٹس جو کوئی یہ یاد نہیں رکھتا چھوٹ سے پہلے لٹی ٹی ای اور انڈین سپانسر جو تیررس تھے انہوں نے سری لنکا کو کتنا نقصان سنچایا آپ جانتے ہیں کہ جب سے سری لنکا جو ہے وہ قریب آ رہا ہے چائنہ کے اس کے بعد سے خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے معاملے کے اندر جو ہے سری لنکا کو امریکہ انڈیا اور اس طرح عالمی جو طاقتیں ہیں تو امریکن طاقتیں وہ جو ہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کہہ رہی ہیں تو ابھی یہی کیس جو ہے ایک ریزولوشن جو ہے وہ کچھ سے ممالک لے کے آئے ہیں اور اس معاملے پہ کافی فکر باند ہے سری لنکا ایک چھوٹا سا ملک کے اس خطے کے اندر سب سے زیادہ پڑا لکھا ملک ہے لیکن عالمی طاقتوں کے نشانے پہ کیونکہ وہ سین کے منصوبے بی آر آئی کے اندر شامل ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے وہاں پہ چائنہ پورٹ بھی ڈویلپ کر رہے جو کسی بھی حالت کے اندر امریکہ اور بھارت کو پسند نہیں ہیں اور آپ کو میں بیاد دلاتا چلوں کہ آج سے دو سال پہلے اس لنکان آرمی چیف کے اوپر بھی امریکن نے پابندیاں لگائیں تھی انہی ہیومن رائٹ وائلیشنز کے جو الیجیدلی ان کے دور میں جو ہے جس کے اندر وہ شریک تھے کل جو ہے قوارڈ کا ویچول اجلاس ہوا اور یہ پہلا اجلاس تھا ہائی لیول کا جس کے اندر نیڈر لیول کا تھا جس کے اندر پریزنڈ بائیڈن آہ انڈیا کا موڈی اور جیپنیز اور آسٹریلین پرائم میسٹرز جو ہیں انہوں نے شرکت کی اچھا ہمیں ایک بہت بڑی چین نظر آ رہی ہے امریکن پالوسی کے اندر آہ رگارڈن قوارڈ آپ جانتے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ جو تھا ان کا جو آہ اٹیٹیوٹ تھا اور وہ جس طریقے سے قوارڈ کو لے کے جال رہے چل رہے تھے اس میں کافی ناکامیاں نظر آ رہی ہیں تو وہ ٹپکلی اسے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ایک فوجی الائنس کے جو ہے بنانا اسے چاہ رہے تھے جبکہ بائیڈن جب آیا ہے تو بائیڈن کی اپروچ ہوئی اسی ڈیفرنٹ ہے کل ہم نے دیکھا کہ کل کے اجلاس کے اندر جو ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی بات ہوئی اسی طرح چائنیز جو کوویڈ ویکسین ہے اور ویکسین ڈپلومیسی ہے اس کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کی اس بات کا بھی فیصلہ ہوا کہ انڈیا جو کوویڈ ویکسین بنا رہا ہے اس پر ایک فنڈ قائم کیا جائے گا اور تاکہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن اور کوویڈ ویکسین کی اور انڈو پیسیفکس کا جو ایریا ہے اس کے اندر جو ہے نا اسے جو ہے نا دیا جائے اچھا اسی آہ کانفرنس سے پہلے چائنیز کی طرف سے بھی ایک بیان ہم نے دیکھا کہ وہ سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس کو ڈیریکٹ نہیں ہونا چاہیے کسی ایک ملک کے خلاف کسی تھرڈ ملک کے خلاف ڈیریکٹ نہیں ہونا چاہیے یعنی کی چائنہ نے کوشن کیا کہ دیکھو آپ سب ہمارے ساتھ اجازت بھی کر رہے ہو ہم کوپریشن چاہ رہے ہیں لیکن آپ ایک ایسا الائنس بنانا چاہ رہے ہو جو ہمارے لئے مسائل جو ہے وہ ریٹ کرے گا اس لئے آپ اس جو ہے الائنس کو پوزیٹیو لے کے چلو نہ کہ اسے نیگٹیو کرو اچھا اسی ادلاعات میں جو ہے جو انڈو پیسپک کے اندر فری مومنٹ وغیرہ کی بات بھی ہوئی آپ جانتے ہیں کہ اس فری مومنٹ کے جو ہے اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوت تو خود امریکہ اور اس کے پیس قوم ہیں کیوں کیونکہ جو چائنیز پلیمڈ ایریاں ہیں امریکہ جان کے یہاں پہ اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لئے چائنیز جو پلیمڈ ایریاں ہیں ان کے جو ہے وائلیشن کرتا ہے جس کی وجہ سے چائنہ کو بھی کرنا پتا اور پھر یہ کیونکہ عالمی میڈیا زیادہ تر ان کے ہاتھ میں تو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے چائنیز بولی کرنے کی کوشش کریں چائنہ کا پارٹ امریکہ مانتا ہے ٹائیوان کو لیکن پھر بھی ٹائیوان کو بلین آف ڈالر کے چائنہ کو ایریٹیٹ کر دیا کیا جائے اور پھر جو ہے دنیا کو یہ رونا رویا جاتا ہے کہ جناب ہم تو سب کچھ امن سے چاہتے ہیں لیکن چائنہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کر رہا ہے اچھا اس میں سب سے بڑی مزے کی جو بات تھی جو کل کوویڈ جو سوری یہ جو آہ کواڈ کی کانفرنس ہوئی اس میں نریندر موضی صاحب بھی تھے اب نریندر موضی صاحب کے مرد نے کچھ عرصے پہلے آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے چائنیز کی اور کس طریقے سے انڈیا نے اپنا جو ہے علاقہ چھوڑا اور پھر جس کو یہ چھپاتے رہے پھر خود جو ہے جو پیسپک کمانڈ کا ایڈمیرل ہے امریکن اس نے اس بات کے انکشاف کے چائنہ نے کوئی علاقے نہیں چھوڑے ہیں بلکہ انڈین میڈیا بغیرہ جو ہے وہ جھوپ بولنے اچھا یہ کواڈ آگے کس سائٹ پہ جاتا ہے میں ابھی بات کہہ رہا تھا کہ کچھ چینجز ہمیں نظر آ رہی ہیں بائیڈن کی اپروچ میں ٹرمپ تو سرہ سرہ سے فوجی ایک الائنس بنانا چاہتا گا آپ جانتے ہیں کہ ٹرانس پیسپک الائنس کی بات ٹرمپ نے بھی کی تھی اور ایچین نیٹو کی بات سب سے پہلے سپٹیمبر کے اندر پچھلے سال آنی شروع تھی اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کے اندر نیوزی لینڈ اور ساؤس کوریا وغیرہ جو ہیں اور کچھ اور ممالک اس میں شامل ہوں گے لیکن پھر ہم نے دیکھا جو اضلاع ہوا ان کا قوارڈ کا سپٹیمبر کے اندر ہی تو اس کے اندر یہی چار ممالک تھے اس علاوہ کسی مرک نے جو ہے وہ اس کو جوائن کرنے کی جو ہے جو ایک ضرورت پہ انہوں نے کوئی زیادہ سوچ آنا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو حالات پیدا ہوئے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ انڈونیشیا جو چین کے خلاف سپائن کے لیے جو ان کے پلینز ہیں ان کو فیولنگ رائٹس تے لیکن انڈونیشیا نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس معاملے کے اندر آ کے چائنہ کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتے حالانکہ انڈونیشیا کے کچھ جزائر کے معاملے میں کچھ ٹیلکٹوریل ڈسپیوٹ جو ہیں وہ چائنہ کے ساتھ ہے لیکن انہوں نے اس کا پارٹی بننے کی کوشش نہیں کی اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو لاست پورن نیسٹر لیول کا آسیان کا سمیٹ ہوا تھا یہ بھی میرے سپٹیمبر میں ہوا تھا غالباً تو اس میں بھی آسیان کی طرف سے یہ ہی کہا گیا تھا کہ وہ پارٹی نہیں بنیں گے نہ امریکہ کا ساتھ دیں گے نہ وہ چائنہ کا ساتھ دیں گے بلکہ وہ نیوٹرل پالیسی پہ چلیں گے اور وہ کوپریشن چاہتے ہیں ہر طرف سے ہر سائٹ سے کوپریٹ کریں تاکہ وہ اپنے مسائل کو حل کر کے ترقی کی راہ پہ ہیں نہ کہ وہ امریکہ اور چائنہ کی اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنہ جو اس وقت جو سب سے بڑا سیٹ امریکن کو اور یہ قوارڈ ممالک کو نظر آ رہا ہے وہ بی آرائی منصوبہ ہے اور چائنہ نے بہت پیارے طریقے سے بہت جو کمپیشنیٹلی بی آرائی کے تحت لوگوں کو ممالک کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کسی بھی حالت میں پسند نہیں کیا جا رہا قوارڈ کے ممالک میں چاہتے ہیں اس میں ایک بار مازے کی بات بتاتا چلوں کہ جیپین خود جو ہے بی آرائی منصوبے کا حصہ بن چکا ہے اس وقت بلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ کریڈ ہو رہی ہے امریکہ مثلاً چھے سو بلین کی کر رہا ہے آہ چائنہ کے ساتھ اسی طریقے سے جیپین جو ہے وہ بھی تین سو بلین سے زیادہ آسٹریلیا دو سو بلین سے زیادہ اور یہاں تک کہ انڈیا بھی بلینز آف ڈالرز ہی کر رہا ہے اور اس وقت کوویٹ کے زمانے میں جو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ واحد ایکانومی جو گروت شو کر رہی ہے وہ چائنہ اور چائنہ بہت کمپیشن ایٹ تھی دیکھیں ابھی اس کا جو ہے ایک مدہ چال رہا تھا انڈیا کے ساتھ لداخ کے معاملے میں لیکن جیسے وہ معاملات ٹک ہوئے انڈیا جو ہے اس نے چائنیز موقع کو مانا اور اپنے فوجیں ویڈراؤ کی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چائنیز کمپنی نے پھر انویسمنٹ شروع کر دی اچھا اب انویسمنٹ کا فائدہ کس کو ہوگا وہاں پہ انڈیا کے اندر جو اس کو کہ ایک ورلس اکنومک کنڈیشن چال رہی ہے وہاں پہ فائدہ انڈیا کو ہی ہوگا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کوشش کی جاری ہے بائیڈن کی اپروچ یہ ہے کہ انسیٹ ڈاکس کی خالیہ ملٹری کو لے کے جائیں تھوڑا سا ٹریٹ اور ایسے کیٹی ورڈز جو ہیں ان کو بھی لے کے ہیں جس کی وجہ سے آفیان ممالک جو ہیں وہ دوبارہ مہرکہ کی طرف اٹھریکٹ دوں جیسے ایک کوویٹ ڈپلومیسی جو چائنیز کی ہے اس نے کہا کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا جو ہے ایک فنڈ بنایا جائے گا وہ لوگ جو ہیں اس فنڈ کے تحت انڈیا اس کی پروڈکشن جو ہے کوویٹ بیکسن کی زیادہ ہو تاکہ چائنگیز کا وہ اثر و رسوک کو روکا جائے اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سائنس ان ٹیکنالوجی کے معاملے میں ایک انہوں نے ورکنگ گروپ بنایا ہے ایک کلائمیٹ کے حوالے سے جو ہے ورکنگ گروپ بنایا ہے بیسیکلی یہ وہ بیٹس ہیں ایک وہ نائس سٹاکس ہیں جس کے تحت جو ہے یہ چارے ہیں کہ باقی ممالک دن کا ساتھ دیں اور چائنہ کو جو کنٹین کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آگے پہ ہیں لیکن محسوس یہ ہی ہوتا ہے کہ چائنہ جس مچور طریقے سے قدم بڑھا رہا ہے نہ یہ امریکہ کے لیے پوسیبل ہوگا نہ ہی کو آج کے دوسرے ممالک کے لیے کہ وہ چائنہ کو سکے چائنیز قوم جو ہے ایک ڈیپس والی قوم ہے اور ان کی تین چار ہزار پرانی سیولائزیشن ہے یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو ہینڈلز کرنا ہے اچھا اب اس میں یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکیں گے کہ ہانگ کون کے مسئلے یہ کچھ اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے چائنہ کے لیے ڈیٹیشن سائدہ کر سکیں خاص طور پر تائیوان کے والے جس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکیں اور اس میں سب سے بڑا لودھر ہوگا ہے انڈیا کیونکہ انڈیا کے پچاروں طرف آپ جانتے ہیں کہ موڈی نے جانے اور ڈھاکا کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر ابھی سے جو ہے موڈی کے خلاف جو ہے مظاہرے شروع ہو چکے ہیں سری لنکا کے اندر انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن جب ہمارے وزیر آزم آ پہ جائے جس طریقے سے انہیں ٹریٹمنٹ ہوئی وہ بھی انڈیا سے حضم نہیں ہو سکی نیپال جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ ہو جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سبت تک جو ہے روڈ بھی بن رہی ہے ریل روڈ بھی جو ہے اور ٹریک بھی بٹھایا جا رہا ہے یعنی کہ غرض کے ہر حالت میں انڈیا اس وقت چاروں طرف اس کے وہ ممالک ہیں جو جائنہ کے قریب ہیں اور اسی طریقے سے پچھلے سے پچھلے سال جو آری ٹی پی کے اندر شامل نہیں ہوا آ انڈیا اور امریکہ کے لائن پکڑ کے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا فری ٹریٹ جو آ آ ایگریمنٹ تھا تو اس کا نقصان ہی یقیناً انڈیا کو رہے لیکن یہ لائیلیشن نہیں ہو رہی ہمارے لیے یہ اچھے خبر ہے کہ جتنا انڈیا امریکن بلوک میں جائے گا اتنا ہی وہ کمزوری کی طرف جائے گا کیونکہ ہم اس کو ایکسپیئنس کر چکے ہیں اچھا اب آتے ہم افغانستان کی طرف آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی جب بائیڈن ایڈنسٹریشن آئی تھی تو ایک امپریشن یہ دیا گیا تھا کہ آہ شاید بائیڈن یہاں کے اس میں فورسے تو روکنا چاہتا ہے لیکن آہ اب خبریں یہ ہیں کہ آہ امریکن سیکٹری او سٹیٹ نے ایک خط لکھا جس میں ان اور اس نے جو ہے آہ آہ افغان پریزیڈنس کو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اب اقتدار کو چھوڑیں اور قوم کے اپنی قوم کے افغانستان کے عمل کے وسیع مفاد کے لیے جو ہے وہ انٹیرم سیٹ اپ کی طرف آئیں کیونکہ امریکہ اب یہ سمجھتا ہے کہ اسے یہاں سے نکل جانا چاہیے اور اسی طریقے سے انٹیرم سیٹ اپ جو ظلم خلیزاد ہیں وہ طالبان سے ملے دکر عبداللہ عبداللہ سے ملے اور بڑے لیڈر سے ملے اور ایک چیز نظر آئی کہ اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک بانٹ آئی کہ اول تو ایک انٹیرم سیٹ اپ بنایا جائے جس کے اندر طالبان بھی انکروڈ کریں جو اشرف غانی ہیں وہ اس انٹیرم سیٹ اپ کے اگینس نے اور انہوں نے یہاں تک صرف ایک جو ہے آور کیا کہ وہ جلد الیکشن کرانے کے لیے کے آ رہے ہیں اس سے پہلے اشرف غانی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کسی قسم کا ایسا انٹیرم سیٹ اپ نہیں بننے جنگی اسی جو آئیڈیا بلنکن سیکرٹری آف سٹیٹ نے بھیجا تھا جو خط کے اندر کہا تھا اس کے بارے میں جو عمداللہ صالح ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ جو ہے اس کے ان افغان جو ہیں وہ اپنی مسجد سے چلیں گے اور وہ جو کسی کے کہنے کے اوپر کوئی قدمی اٹھائیں گے اب آپ جانتے ہیں کہ افغانستان جو ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایکانومی ان کی جس میں خاص طور پر کوویڈ کے زمانے میں جو ہے ان کے ایکانومی کو خاصا نقصان پہنچا ہے اگر تو یونائٹڈ سٹیس وہاں سے نکل جاتا ہے اور جس طریقے سے عمراللہ صالح یا شرف غنی بات کر رہے ہیں اور وہ نکل جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ایکانومی تو ہینی وہ کلیپس کر جائے گا اور افغانستان کے اندر سسٹم کا کلیپس کر جانا گورنمنٹ ٹرابل کا کلیپس کر جانا وہ خطے کے کسی بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہو گئے اس لیے تمام مالکیں چاہ رہے ہیں کہ کسی کنسنسس پر پہنچ سکیں ٹی این این کی ریپورٹ کے مطابق امریکنس چاہتے ہیں کہ فرست اپرل سے پہلے پہلے جو ہے کسی نتیجے پہ پہنچ جائے جائے کیونکہ مائی جو ہے اس کے اندر ان کی ویڈرال شروع ہو جائے گی اور وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم اتنا ٹائم ہو کہ جو ان کا آمز اور ایمونیشن وہاں پہ ایسٹ پڑے میں ان کو واپس ویڈرال کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ بھی آئیڈیا ہے کہ کچھ جو ہے افغان گورنمنٹ کو دے دیا جائے کہ اس کو تباہ کر دیا جائے اور باقی جو ہے وایا ایئر لفٹ جو ہے اٹھ کو لے کے جو ہے نا ویڈرال کر لیا جائے اب اٹھارہ تاریخ کو آہ رشیہ کے اندر جو ہے ایک اجلاس منقل ہو رہا ہے اور اس اجلاس کے اندر رشیہ نے طالبان کو اور افغان جو فریکشنز ہیں ان کو بلایا ہے پاکستان وام پہ ہو گا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس جو اتلاس ہو رہا ہے اٹھارہ تاریخ کو اس کے اندر بلکل بھی انڈیا کو نہیں بلایا گیا دوسری طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں جس ہاں بھی کوارڈز کی بات ہو رہی تھی کوارڈز کے اندر جو ہے انڈیا کافی اہمیت رکھتے کیونکہ انڈو پیسیفک پیسیفک کے اندر تو کچھ الائز امریکہ کو مل جاتے ہیں لیکن انڈو کے اندر صرف انڈیا ہی ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ امریکن الائن تو اس لیے امریکہ خاص طور پر کر رہا ہے انڈیا کو اکومنڈیز کرنے کی اس لیے جو ریکویسٹ کی کہ یہ یو این کو کہ وہ وزراء خارجہ کا علاق بلائے بان کانفرنس کی طرح کا اور اس کے اندر جو ہے پلیجزوں اور صرف بلاسہ جو ہے امریکہ باہر نکل سے کہ وہاں سے اس کے اندر انڈیا کو انوالڈ کیا گیا اچھا انڈیا کی انوالمنٹ کے اندر پاکستان کے اندر دو جو ہے متضاد رہے ہیں آہ کچھ پاکستانی یہ سمجھنا کہ انڈیا جو ہے پاکستان کے اندر دہشت کا جو کے اندر مکمل ملوث ہے اس وجہ سے انڈیا کو بلانا جو ہے وہ مور ایریٹیشن پیدا کرنا ہے اس کے اور بہتر بھی انڈیا کا جو ہے کوئی سرحادت جو ہے وہ وانستان سے ملتی صرف انڈیا سپوائلر کے طور پر وہاں پہ کام کر رہا ہے ایک ایسی جس کو خود امریکہ کہہ رہا ہے کہ اب بس کرو اور انٹرم سیٹ اپ کی طرف جاؤ تو اس گورنمنٹ کو اور عوام میں بھی وہ مقبول نہیں ہیں اس گورنمنٹ کو صرف انڈیا جو ہے وہ سپورٹ کر رہے کیوں کیونکہ اس گورنمنٹ کی موجودگی میں پاکستان کے خلاف دہشت جلزی کے لیے انڈیا جو پروفیس ہیں ان کو جو ہے بیس مل جاتی ہے ان کو سر چھپانے کی جگہ مل جاتی ہے دوسری طرف پاکستان کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ انڈیا کو انوالف کرنا چاہیے کیونکہ انڈیا ایک ہے اس پورے پروسس کے اندر انڈیا کی موجودگی کے اندر کم سے کم جو ہے انڈیا کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ اشرف غنی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالے اور جو وہاں سے پروپسیز پاکستان کے اندر دے گی جا رہی ہیں ان کو روکا جاتے گے کیونکہ جب انڈیا اس پروسس میں شامل ہو جائے گا تو وہ خود بخود جو ہے وہ اکاؤنٹبل ہوگا یہ اسی طریقے سے کہ بلی یہ پھینک بھی جائیں گی تو بلی فطرت کے مطابق اسے چاٹنے پر جو ہے مجبور ہوگی تو حالات کس طرف پہنچتے ہیں یہ اٹھانہ تاریخ کی کانفرنس بہت اہم ہے کیونکہ اس سے آگے ہمیں پتا چلے گا کیا چلنا ہے امریکہ اس کو پھر نکلنا چاہ رہا ہے افغانستان سے کیونکہ یہ ایک پیوٹ وٹری ہے پیوٹ وٹری کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسی وٹری ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے شکتر سے بتر جو ہے وہ جیت ہوتی ہے ابھی تک تین ٹریلین ڈالرز جو ہے امریکہ یہاں پہ سپینٹ کر چک ہے اس کے علاوہ جو ہے تقریباً پچھے چھبیس سو خودی یہاں پہ مروا چک ہے اسی طریقے سے نیٹو کی بھی نقصانات ہو چکی ہیں اوپر سے جو وہاں یہاں پہ انویسمنٹ ہوئی وہ سب کرپشن کی نظر ہو گئی تو اگر دیکھا جائے تو پچھلے بھی سال کے اندر امریکہ نے یہاں پہ فائدہ کچھ نہیں ہوا بلکہ نقصان زیادہ ہوا ہے اور اب تو حالات جو ہیں اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ اقل مہندی کا تقاضی یہی ہے کہ اغوانستان سے نکلا جائے لیکن اغوانستان سے نکلنے سے پہلے کوئی ایسا سیٹلمنٹ سے واقع نکلا ہی جائے تاکہ ایک تو اغوانستان مستجبل میں جو ہے کسی کے خلاف استعمال نہ ہو سکے اور جو ہے دنیا کی ختمانہ بن سکے اگلے انیلیسز تک کے لیے مجھے محمد بلالی استخار خان کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ